نسلہ ٹاور آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتائیں گے مرتضی وحاب ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں ان کے ساتھ آج عدالت میں کیا ہوا کس بات پر عدالت ان پر برام ہوئی اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے انہیں گیٹ آؤٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عدالت سے آپ باہر چلے جائیں گیٹ آؤٹ کر دیا ہے مرتضی وحاب کو اس کے بعد مرتضی وحاب ایڈمنسٹریٹر کراچی نے مافی تلافی کی کوشش بھی کیا اس کا بھی آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے یہ وجوہات کیا تھی اور اب نس نسلہ ٹاور جو ہے اسے گرانے کے حقامات کسے جاری کیے گئے ہیں کتنے دن جو ہیں ان کو دیئے گئے ہیں کمیشنر کراچی کو کہ کتنے دنوں میں آپ نے گرائے لیکن تازہ ترین جو نسلہ ٹاور کو گرانے کے والے سے اب تک کاروائی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں سولہ منزلہ یہ عمارت تھی اور آج ہم نے یہاں سے ویڈیو کی تھی آپ کو بتایا تھا اس وقت نسلہ ٹاور کی دو عمارت جو دو منزلے جو ہیں وہ گر چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ منزلے اس وقت باقی ہیں دو گرائی جا چکی ہیں اس کی سوست روی سے اسے گرانے کے حوالے سے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے آج سپریم کورٹ میں کل یہ خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ آج جو سمات ہونی ہے وہ سمات نہیں کرے گا کیونکہ تین لکنے لارج بینچ جو ہے جسٹس فاضی امین صاحب جسٹس اجازال احسن صاحب اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب پر مشتمل تین لکنے بینچ نے آج سمات کرنی تھی کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے ریپورٹ بھی آج پیش کرنی تھی نسلہ چاور کے حوالے سے دیگر جو گٹر باغیچہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایڈمنسٹیٹر کراچی مرتضہ وہاب نے ریپورٹ پیش کرنی تھی لیکن کل یہ خبر آئی تھی میڈیا پر چلی کہ کیس جو ہے وہ آج نہیں سنا جائے گا مزید سمات نہیں ہوگی کیونکہ جسٹس اجازال احسن صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں اس لیے اگلی سمات کے لیے وقت دے دیا گیا ہے لیکن آج سمات ہوئی ہم نے دیکھا کہ دو رکنی بینچ نے ہی اس کیس کو سنا کنٹینئو کیا جسٹس قاضی عمید اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے آج سمات کی ہے اور آج کی سمات کا آنکھوں دیکھا آپ کو بتا دیتے ہیں گٹر باغیچہ جو کہ کراچی کا ایک رفائی پلوٹ ہے سب جانتے ہیں اس پہ ایک سو اٹھ سٹھ اکڑ پر مشتمل ہے جس میں سے پچیس اکڑ پر تجاوزات قائم ہیں اس حوالے سے ایڈمنسٹیٹر کراچی کو اکامات لا سمات پر دیئے گئے تھے کہ وہ تجاوزات ختم کروائیں آج جب مرتضی وحاب پہنچے عدالت کے اندر اور عدالت نے پوچھا کہ گٹر باغیچہ کے حوالے سے اب تک کیا ہوا ہے کیا آپ نے وہ تجاوزات ہٹائے تو اس پر مرتضی وحاب جو کافی اگریسیو نظر آئے اور عدالت کے سامنے کافی وہ غصے میں نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے گٹر باغیچہ دیکھا ہے چیف جسٹس سے مخاطب ہو کے کہا جس سے عدالت اور عدالتی ججائی صاحبان ہیں دورکنی بینچ وہ غصے میں آگئے برم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں ہم سے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ گٹر باغیچہ کے حوالے سے اب تک کیا کیا ہے آپ نے اور آپ جواب میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے گٹر باغیچہ اس پر عدالت برم ہو گئی چیف جسٹس گزار احمد صاحب نے مرتضی وحاب کو گیٹ آؤٹ کہہ دیا اس کے بعد مرتضی وحاب جو ہیں وہ باہر آئے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ میں خود قانون جانتا ہوں بیرسٹر ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ جب اس سے ص مافی نے سوال کیا ان سے کہ آپ کافی اگریسیف نظر ہے ان کا کہنا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے میری ٹیون میں اگریشن ہو لیکن تانستہ ایسا میں نے نہیں کیا اور میں عدالت کا احترام کرتا ہوں پھر ہم ہم ہمارے سامنے دوبارہ جب مرتضی وحاب صاحب سپریم کورٹ کراچی رجسری میں انٹر ہوئے تو انہوں نے مافی مانگیا عدالت سے انہوں نے کہا کہ مجھے جو توہین عدالت کے حوالے سے کہا گیا ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب نظر ثانی کریں میں مافی مانگت کہا ہوں میرا مقصد یہ نہیں تھا میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ گٹر باغیچہ کے حوالے سے جو تجاوزات ہیں اس میں بہت سارے سیاسی ایلیمنٹس ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے انبولمنٹ ہوتی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے ہمیں تاکہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اعتماد میں لے کر وہ جو تجاوزات ہیں پچیس ہکڑ کے وہ واگزار کرائیں اس پر شرمندی کے اظہار بھی کیا ہے ندامت کا اظہار بھی کیا ہے مرتضی بہاب صاحب نے اور اس پر ریکویسٹ کیا عدالت سے کہ وہ نظر ثانی کریں اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کیا جائے جس پر عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جو ہے چیف جسٹس گزار احمد صاحب نے وہ واپس لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کسی ایڈمنسٹریٹر اور کو مقرر کیا جائے آپ اس قابل ہی نہیں ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ جب آپ سیاست کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کے لیے طرح بات کر رہے ہیں تو آپ اس عودے پر رہنے کے جواز نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے عودے پر رہیں اس کی وجہات یہ تھی کہ عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ مرتضی بہاب جو ہیں وہ ایک سیاست دان کی طرح گفتگو کر رہے ہیں نہ کہ نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر کی طرح مرتضی بہاب صاحب نے اس پہ جب معافی مانگی ہے ان کے معافی قبول کر لی گئی ہے اور ان کا عودہ بچ گیا ہے یہ تو گٹر باغیچہ کی جو حوالے سے تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے کاروائی تھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نسلہ ٹاور کے حوالے سے نسلہ ٹاور کا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بارہہ بتایا تھا کہ بہت سوست روی کا شکار ہے سارا معاملہ اب نسلہ ٹاور کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے تازہ ترین جو آج احکامات جاری کیے گئے ہیں چیف جسٹر صاحب کے جانب سے ریمارکس یہ آئے ہیں کہ اسے عدالتی تحویل میں لیا جائے اور جو سندھ بیڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے ڈی جی ہیں انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا عدالت نے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ اب تک کیا گرانے کے حوالے سے کام ہوا ہے تو اس پہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پائے مطمئن نہیں کر پائے عدالت کو ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے ہیلے بانے ان کے گفتگو میں تھے تو فوری طور پر جو عدالت ہیں انہوں نے احکامات چیف جسٹر صاحب نے یہ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی جو سندھ بیڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہیں انہیں فوری طور پر عدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کے خلاف کریمنل کا روائی کا آغاز کیا جائے انہوں نے ناصف توہین عدالت کیا بلکہ اس کام میں سست روی اس لیے اختیار کیا ہے کہ کمیشنر کراچی نے شکایت بھی کیا ہے کہ سندھ بیڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں وہ رکھنا ڈال رہے ہیں کام میں وہ اس کو مسمار کرنے کے حوالے سے ہمارے کام میں نہ صرف رکھنا ڈال رہے ہیں بلکہ جو معافضہ ہے جو کہ یہاں کے مکینوں کو دینا تھا کمپسیٹ کرنا تھا وہ بھی انہیں اب تک نہیں دیا جارہا وہ کہتا ہے سندھ بیڈنگ کنٹرول ایتھارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ معافضہ جو ہے جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہے وہ دیں گے جو بیلڈر ہے وہ دے گا اور بیلڈر کہہ رہا ہے کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی دے گی تو فوری طور پر چیف جیسر صاحب نے ایک امات جاری کر دی ہیں کہ ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کو نہ صرف عوضے سے اٹھا جائے بلکہ ان کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درش کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے نسلہ ٹاور کا اب جو اسٹیٹس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی عدالتی کارروائی کے بعد ایک ہفتے کا بھگ دیا گیا ہے لاس جب میں نے ویڈیو کی تھی نسلہ ٹاور آپ کو دکھایا تھا اس جو اوپر بریج ہے وہاں سے بھی آپ کو ویو دکھایا تھا تو اس وقت صرف دیواریں گرائی گئی تھی ٹھیک چار دن پہلے لیکن اب دو منزلیں اس کی گرادی گئی ہیں اور تھوڑی سی تیزی لائی گئی ہے کام کے اندر اس کے وجہات یہ ہیں کہ آج سپیم کورٹ نے یہ آرڈر کیے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ویڈ اینا ویڈ اسے گرا کر ریپورٹ پیش کی جائے اور نسلہ ٹاور کی جو زمین ہے وہ عدالتی تحویل میں رہے گی یہ بھی احکامات جاری کر دیا گیا ہے اور یہ احکامات جاری کیا گیا ہیں کمیشنر کراچی کو اور انہیں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ اس کارروائی کو عمل میں لایا جائے یہ آج کی ساری جو تازہ ترین کا روائی ہے نسلہ ٹاور کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اسے گرانے کے حوالے سے اس سے آپ کو آگاہ کریں اب ایک اچھی جو پوزیٹیو آج موو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو اس کے مقین تھے اب انہیں ان کا کمپسیٹ جو ہے محافظہ ملنے کی بھی امید واضح طور پر ہو گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے واضح حکمات جاری کیے ہیں کمیشنر کراچی کو کہ فوری طور پر کمپسیٹ کیا جائے جن کے یہ گھر تھے جنہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا انہیں ان کا محافظہ واپس فوری طور پر کیا جائی ہے حکمات جاری کر دیا گیا ہے نسلہ ٹاور کے حوالے سے کچھ اور بھی معلومات ہیں جو آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں ناظرین ابھی ہماری جو اسے گرانے پر معمور ہیں اسے مسمار کر رہے ہیں نسلہ ٹاور کو ایک سینئر یہاں پہ جو سمداران ہیں ان سے بات ہوئی ہے ہماری گو کے وہ کیمرے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں منع ہے لیکن انہوں نے جو آف تر ریکارڈ ہم سے بات کی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے آج پندرہ دن کا وقت دیا ہے پندرہ دن کے اندر کمیشنر کراچی کو نسلہ ٹاور کو مکمل طور پر زمین بوس کرنے کے بعد ریپورٹ جمع کرانی ہے اور ڈی جی جو سن بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہے ایک ہفتے کے اندر ان کے خلاف مقدمہ درز کر کے کاروائی کر کے اور جو کمپسیٹ کرنا ہے ایک ہفتے کے اندر وہ بھی یہاں کے مکینوں کو کرنا ہے وہ بھی ریپورٹ ایک ہفتے کے ریپورٹ ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے خلاف کاروائی کے سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے اور پندرہ دن کے اندر اس سے مکمل طور پر ڈیمولش کرنا ہے گرانا ہے بسمار کرنا ہے ہماری جو بات ہوئی ہے ان سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مین کام جو ہے وہ کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اس بیلڈنگ کو گرانا کوئی مشکل اب ہمارے لیے نہیں ہے دو منزلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں گر چکی ہیں سولہ میں سے دو گرائی جا چکے ہیں چودہ رہ گئے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم اگلے دس دن میں بھی یہ گرا دیں گے میں نے کہا کس طرح تو انہوں نے کہا ہے یہاں پر جو اس کے اندر کھڑکیاں تھی دروازے تھی گرلز تھی جو لوئے کی چیزیں لگے ہوئی تھی وہ مکمل طور پر ہم گرا چکے ہیں اب صرف سیمٹ پلر اور جو سٹرکچر ہے اس کا بیس وہ رہ گئی ہے اور اسے گرانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے دس درواز میں آپ دیکھیں گے کہ نسلہ ٹاور مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہوگا تو ظاہرے کمیشنر کراچی کی یہ ذمہ داری ہے اگر کمیشنر کراچی بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ایس بی سی اے کے ساتھ ہوا سندھ بیلڈن کنٹرول اتھارٹی کے دی جی کے ساتھ ہوا ہے تو ان کے خلاف بھی پھر مقدمہ بھی صرف نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ ان کا عوضہ بھی جاتا رہے گا تو اس لیے کمیشنر کراچی اس پر کاروائی کریں گے اور جو یہاں پر توڑنے والے ہیں جو ان کے انچارج ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگلے دس روز میں ہم یہ مکمل طور پر توڑ دیں گے تو آج کا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گو کے تین رکنی بینچ تھا جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا جسٹس ایجازو لیسن صاحب چھٹی پر رہے لیکن جسٹس قاضی امین صاحب اور چیف جسٹس گزار احمد صاحب کی دو رکنی بینچ نے آئی سمات کی ہے کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے اس میں نسلہ ٹاور کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اور گٹر باغیچہ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کی تفصیل سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے ڈی جی ایس بی سی اے جو ہیں وہ تو اپنی نوکری نہیں بچا پائے البتہ ایڈمنسٹیٹر کراچی مرتضی وہاب جو ہیں پہلے انہیں گیٹ آؤٹ کہہ دیا گیا تھا چیف جسٹس آپ کے جانب سے لیکن بعد میں معافی تلافی انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ وہ شرمندہ ہیں انہیں اتنی اگریسیف ٹیون میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی عدالت سے سپریم کورٹ سے اس کے بعد چیف جسٹس نے ان کی معافی قبول کی ہے اور اب وہ عوضے پر رہیں گے